اسلام علیکم فانز این ویورز کیسے آپ سب لوگ میں اس وائل یونس بول رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میری یوٹیوب چینل کرک ٹاک so many congratulations to arşid nadim on winning the gold medal اور یہ 18 سال بعد ہوا ہے کہ arşid nadim کو ایک ایسی خوشی لے کے آئے پاکستان کی نیشن پہ کہ پاکستان خود بھی نہیں سوچ رہا تھا اور وہ خود بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ اتنی بڑی achievement لے کے آئے گا well done arşid nadim you have made the whole country proud the whole country was supporting you millions of fans all around the globe were supporting you پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی تھی چاہے وہ انڈیا ہو پاکستان ہو یا چاہے وہ بنگلہ دیش ہو پوری دنیا نے آپ کی پرفارمنس کو ہائلائٹ کیا articles کے تھروں پھر social media کے تھروں سب نے دیکھا کہ arşid nadim نے جو پرفارمنس دیئے بڑی ورلڈ کلاس اور ایک outstanding پرفارمنس دیئے لیکن hard luck نیراج چوپڑا دیکھیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ نیراج چوپڑا نے بھی بڑی اچھی effort کی تھی نیراج چوپڑا اور اگر آپ عرشد nadim کا سکور کا comparison کریں تو نیراج چوپڑا کا 89 سکور تھا اور عرشد nadim کا 92 کا سکور تھا 92 کا سکور عرشد nadim کا ایک ورلڈ ریکرڈ تھا جو olympics میں اس نے مارا تھا لیکن 89 بھی کوئیتنا برا سکور نہیں تھا اور نیراج چوپڑا نے بہت ہی زبردست قسم کی fight کی تھی ایک چیز مجھے بہت اچھی لگی نیراج چوپڑا کی کہ اس تو humility شو کی کہ دیکھیں ہر جیت گیم کا حصہ ہے main جیز matter کرتی ہے وہ ہے fight effort effort اگر آپ کریں گے تو آپ ضرور automatically آپ جیت کی طرف ضرور جا سکتے لیکن بس قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ عرشد nadim olympic کا gold medal جیتے گا اور نیراج چوپڑا کو silver medal ملا تھا اب میں عرشد nadim کے بارے میں یہ بات کرتا ہوں دیکھیں وہ obviously بہت ہی چھوٹے شہر سے belong کرتا ہے نہ کوئی facilities ہیں نہ کوئی اتنا کوئی اچھا sports کا کوئی infrastructure ہے نہ کوئی اتنے وہ financially اتنا strong ہے آپ دیکھیں پھر بھی اس کے باوجود وہ ایک ایسی چیز اس نے دکھائی ہے ایسی مدد اس نے will power دکھائی ہے on the grandest stage of the mall کہ واقعی میں gold medal جیت سکتا ہوں میں کچھ باتیں عرشد nadim سے related کرنا چاہتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پاس javelin خریدنے کے پیسے نہیں تھے آپ یہ سوچیں اس کے باوجود اور آپ باقی olympic athletes کو دیکھیں وہ مطلب اچھی top notch state of the art facilities میں training کر رہے تھے اور عرشد nadim کے پاس کوئی اتنی زبردہ state of the art facilities نہیں تھی اس کے باوجود جیتنا ایک بہت بڑی stage میں بہت بڑی achievement ہے کوئی بھی ایسا نہیں سوچ رہا تھا نہ میں سوچ رہا تھا اتنا زیادہ جب میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا عرشد nadim کا match تو مجھے مطلب میں بہت ہی مطلب جب اس نے world record توڑا تو میں بڑا مطلب میں بھی emotional ہوگا کہ what an achievement اور اس سے ایک صاف message جاتا ہے youngsters کو کہ بھائی پیسہ سب کچھ نہیں ہے اگر آپ محنت کریں گے اگر آپ اپنا time right طریقے سے invest کریں گے right time پہ آپ investment کریں گے تو آپ کا ضرور کوئی نہ کوئی time آئے گا کبھی ایسے ہوگا کہ 5 سال میں نہیں آئے گا تو 10 سال میں آجے گا 10 سال میں نہیں آگا تو 20 سال میں آجے گا لیکن محنت کرنے سے یہ سب کچھ آتا ہے محنت کے وغیر کچھ نہیں ہوتا there is no substitute without hard work اور عرشد nadim نے وہ example show کی تھی بس میں ایک humble request کرنا چاہتا ہوں کہ یہ prime minister صاحب سے کہ kindly اس کو support کریں اس کو زیادہ سے زیادہ support کریں اور اس پہ جو بھی آپ نے money invest کرنا اس کی salary تھوڑی بڑھائیں ہم کیونکہ اس نے ایک outstanding performance دی ہے olympics میں اور اس نے ایک top notch performance دی ہے جہاں اس کے پاس کوئی facilities نہیں تھی اس کے باوجود اس نے اپنی top class performance دکھائی ہے اور اچھی training facilities اس کو provide کریں جتنی اچھی training facilities provide آپ کریں گے اس کو وہ اتنا اچھا comfortably جب کوئی بڑا event کے لئے تیاری کرنے جائے گا تو وہ اچھا perform کر پائے گا اور اس سے بھی double اچھا performance دے گا عرشد ندیم اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ جو عرشد ندیم نے جیسا world record create کیا ہے میں نہیں expect کر رہا تھا کہ وہ اتنا مطلب بڑا نام پاکستان کے لئے بنائے گا پاکستان کے country کو اس نے proud کر دیا آپ دیکھیں نراج چوپڑا کی وہ مدر نے بہت اچھی بات کی تھی کہ عرشد ندیم بھی اپنے بیٹوں کے طرح ہی ہے ہمارا اپنا ہی ہے اور نراج چوپڑا بھی ہمارا اپنا ہی ہے اور نراج چوپڑا کی مدر ہے وہ بڑی خوش ہوئی تھی کہ عرشد ندیم ضرور جیتا تھا اور نراج چوپڑا کی performance سے بھی کافی خوش ہوئی تھی یہ چیز مجھے سب سے اچھی لگی تھی یہ جو سوشل میڈیا پہ یہ جو لوگ اپنی کیمپینز چلا رہے ہوتے ہیں انڈیا پاکستان پاکستان نے انڈیا کو ہرا دی ہے humility دیکھیں کتنی دکھائی ہے انہوں نے اور وہ شو کرتا ہے کہ آپ بلا وجہ اپنی سوشل میڈیا پہ اگر آپ کیمپین نہ چلائیں اور آپ کو اچھا message world کو spread کریں تو یہ اچھا لگتا ہے یہ aesthetically pleasing لگتا ہے تو یہ چیز بہت ویری کرتی ہے but anyways عرشد ندیم congratulations you deserve it big time what a performance you have made the whole nation proud just keep up the good work and we will support you big time تو چلے آج کے لئے اتنا ہی make sure کہ اس ویڈیو کو like کریں اور اس چینل کو subscribe کریں میں انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو ملوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ